بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری چینل ڈیلی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بہت ہی خستہ اور مزیدار سے بندگوپی کھپکوڑے اسے آپ جو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مد بولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد ملتا رہی تو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر کٹیوی بندگوپی لیے ہم نے آدھا کھلو آپ اپنے حساب سے کامیہ زیادہ لے سکتے ہیں تو سب سے پہر ہم اس کو بوائل کریں گے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو گلاس پانی اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم بوائل کریں گے تو جب یہ بوائل ہو جائے گی پھر اس کا پانی اتار لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیں گے تو گوپی ہماری بوائل ہو چکی ہے اب اس کو ٹھنڈا کریں گے تو جب تک یہ ٹھنڈی ہو رہی ہے ہم اس کے لیے مسالہ تھیار کریں گے تو پیان میں ہم ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ آئل آئل کو ہلکا سا گرم کریں گے اور ساتھ اس کے ہم ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا پیاس آدھا پاؤ پیاس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا پیاس ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہرہ لیسن اگر آپ کے پاس ہارا لیسن نہیں ہے تو آپ دوسرے والا بھی چھوپ کر کے ڈال سکتے ہیں ہلکا سا مکس کریں گے اور ساتھ اس کے ہم ڈال دیں گے نمک ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ایک چائے کا چمچ چھوپ کی ہوئی سبز میرچیں دو کھانی کے چمچ اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا ہرہ دنیا ساتھ اس کے ہم ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ زیرا اور ایک چائے کا چمچ خوشک دنیا اچھی طرح سے مکس کریں گے چولے کو ہم بند کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے تو بند گو بھی ہماری تھنڈی ہو چکی اب اس کو ہم بند گو بھی میں ڈالیں گے اب اس کے انتر ہم ڈالیں گے انڈے چار اور میدہ ایک پاؤ نمک اور میرچیں اپنے اپنے ٹیسٹ کے ہی ساپ سے ڈالنا مکس کریں گے تھوڑا سا اس کے انتر ہم ڈالیں گے پانی مکس کریں گے اور ساتھ اس کے ہم ڈال دیں گے آدھا پاؤ بیسن اچھی طرح سے مکس کریں گے تو اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے تو یہ ریڈی ہو چکا اب اس کے ہم پکوڑے بنائیں گے تو آئلا ہمارا گھر میں اب ہم پکوڑے بنائیں گے اب خلقہ آرکاسا اس کو ہم اوپر سے پریس کریں گے پکوڑوں کو ہم نے ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے تیز آنچ پر بلکل بھی فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے انڈے ڈال لیا تو انڈے جو ہے وہ بہت جلد جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پکوڑے ہمارے فرائی ہو کر تیار ہو چکے اب اسے ہم نکال لیں گے آپ دیکھ سکتا ہے کہ یہ کتنے زبردست فرائی ہوئے ہیں اب اسی طرح سے ہم باقی کے سارے بھی فرائی کر لیں گے تو بہت ہی مزیدار اور خستہ سے پکوڑے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں رمضان آنے والا آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ